پیر صاحب رحم کیجئے میرے پیر میں کبھی بھی آپ کا برا نہ چاہوں گا میری جان نہ لیجئے خاموش ہو جاؤ ورنہ انجام برا ہوگا سپاہی چلایا اور فضل الدین نے اپنے بھانجے کی آواز پہچان دی ٹھیرو خاجہ عبداللہ نے تاہر کو حکم دیا ہاتھ پیربان دو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور دوسرا والا تو بے ہوش ہی ہو چکا ہے میں دیکھتا ہوں فضل الدین تاہر اور خاجہ عبداللہ کی طرف لپکا محترم استاد میرے بھانجے تاہر جان میرے نجات دہندہ خاجہ عبداللہ میرے عمارت کو محبت پرے انداز میں لیکن مضبوطی کے ساتھ سہارہ دیتا ہوئے مشکیں کھولے بغیر ہی اہاتے میں لے آیا یہاں اس نے دروازے کے اوپر رکھے ہوئے چراغ کی روشنی میں فضل الدین کے ہاتھوں پر بندی ہوئی رسی خنجر سے کار دی تاہر اور اس کا ساتھی دوسرے پہرے دار کو بھی گسیٹ کر کوٹھڑی میں لے گئے اور باہر سے دروازہ بند کر دیا میرے عزیز بھانجے خدا نے تمہیں یہاں کیسے بھیج دیا میں سمرکند سے آیا ہوں خاصد بن کر مرزا بابر کی صحت کیسی ہے وہ صحتیاب ہو چکے ہیں مدد کے لیے جلد ہی یہاں پہنچنے کو ہیں انہیں معلوم ہے کہ اندجان پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا ہے ابھی تک تو نہیں یہی تو مصیبت ہے خاجہ عبداللہ نے چھپکے سے کہا آہستہ آہستہ بولیے مہربانی کر کے آہستہ آہستہ تاہر نے مامو کو اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور وہ لوگ دھیرے دھیرے بڑی چوکسی کے ساتھ شہر سے باہر نکلنے لگے خوشکسمتی سے راستے میں انہیں کوئی بھی نہ ملا فاتحین تو گھروں کو لوٹنے میں مصروف تھے تین گھوڑوں پر سوار یہ چاروں افراد فصیل کے پاس پہنچ گئے وہاں بھی کوئی موجود نہ تھا باہر اترنے کے لیے موضوع ترین جگہ یہی ہے خاجہ عبداللہ نے کہا جس نے ایک بار بھی اپنی آواز انچی نہیں ہونے دی تھی تاہر کے ساتھی نے لپٹی ہوئی رسی کا ایک بڑا سا گولہ خرجی سے نکالا تاہر نے رسی فصیل پر پھینکی اور اس کے سہارے وہ چاروں فصیل کے اوپر چڑ گئے خاجہ عبداللہ فضل الدین کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا دروازے سے ہو کر باہر نکلنا خطرناک تھا میں سمجھ رہا ہوں پیر صاحب شکریہ استاد محترم اس نے اپنی بغلی جیب سے کچھ نکال کر میرے عمارت کو تھما دیا یہ تھی اشرفیوں سے بھری چرمی تھیلی حکمرہ کی والدہ صاحبہ ملکہ آلیہ نے دی ہے اوہ انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ میرے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا خانم نے اشکبار ہو کر مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ کی جان بجائی جانی چاہیے آپ جانتے ہی ہیں کہ تمبل خانزادہ بیگم کو بدنام کرنا چاہتا ہے لیکن جب تک ہم زندہ ہیں مرزا بابر کے خاندان کی عزت پہ ہرگز ہرگز بٹا نہ لگنے دیں گے سچ ہے نا بلکل درست فرمایا آپ نے فضل الدین نے تھیلی کو اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے عزم کے ساتھ کہا میں یہاں سے سیدھا جا کر مرزا بابر کی خدمت میں حاضر ہوں گا سنیے خاجہ عبداللہ نے کچھ اور بھی چپکے سے کہا ہم اور عالی نصب خانم آپ کو ایک اوری مشورہ دینا چاہتے ہیں اور اس نے عربی میں بات شروع کر دی فضل الدین کو اس نے کبھی عربی پڑھائی تھی اسی لیے میرے عمارت اسے استاد کہا کرتا تھا سنیے سمرقند تو تاہر بیگ جائیں گے جو قاسد ہیں ممکن ہے مرزا بابر سمرقند سے روانہ ہو چکے ہوں اور راستے میں ہوں تاہر بیگ اس سے ملقات کر لیں گے جہاں تک آپ کا تعلق ہے آپ نادر صلاحیتوں کے مالک ہیں آپ کو تو اپنا پورا پورا خیال رکھنا چاہیے ماورن نہر میں خوف اور بغاوت کی یہ لہر جلد ہی ختم ہونے والی نہیں آپ نے کبھی ہرات جانے کے خواہش ظاہر کی تھی اب اس خواہش کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے فضل الدین کی جو پہلے ہرات میں رہ چکا تھا آنکھوں میں اس شہر تک کا طویل بہت ہی طویل راستہ پھر گیا اس راستے میں جانے کتنے ہی خطرناک مقامات آتے تھے اور اسے تیہ کرنے کے لیے کئی مہینے درکار تھے میرے عمارت کا دل مغموم ہو گیا میں اس سب کو چھوڑ دوں لیکن کس کی خاطر اس کے زخمی ہاتھ کا درد جیسے وہ تقریباً فراموش کر چکا تھا دوبارہ زور پکڑ گیا اور اس نے اپنی دائیں کلائی سہلائی میں کیسے؟ اپنے وطن کو آخر کیسے چھوڑ دوں محترم استاد؟ ابھی تو آپ خوراسان جائیے جہاں علی شیر نوائی رہتے ہیں وہیں آپ کا وطن ہوگا بے شک لیکن وطن میں شاید واپس نہ ہو سکوں اور گھر میں میری کتابیں نقشے رکھے ہوئے ہیں تاہر میں آپ کے گھر جا کر ساری چیزیں اچھی طرح چھپا دوں گا اب فکر نہ کیجئے مامو جان یادیں فضل الدین کے دل کو تڑپانے لگیں یادیں خانزادہ بیگم کی جس کا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب کبھی بھی دیدار میسر نہ ہوگا ہاں وہ سمجھتا تھا کہ خاجہ عبداللہ اور قطلوغ نگار خانم کے اسے حرات بیجنے کے فیصلے کا ایک سبب یقینا اس کے اور خانزادہ بیگم کی محبت بھرے اور پیچیدہ تعلقات بھی تھے اس کے لیے بیق وقت باعث راہت اور باعث عذیت تعلقات طویل خاموشی کے بعد آخر کار اس نے خاجہ عبداللہ سے کہا استاد محترم مرزا بابر کے نام پر حرف نہ آنے دینے کے سلسلے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں لیکن آپ سے میری ایک ہی التجا ہے ملکہ صاحبہ سے کہہ دیجئے گا کہ وہ الٹی سیدھی افواہوں پر یقین نہ کریں خانزادہ بیگم پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے وہ اپنی پاک دامنی کے اعتبار سے لاسانی ہے اور میں جانتا ہوں کہ آپ بھی اتنے ہی پاک باز ہیں اگر ہم آپ کی امانداری پر اعتبار نہ کرتے تو بھلا خطرے میں ڈال کر پہرداروں کو دھوکہ دے سکتے تھے میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کبھی مجھے ایسا کام کرنا پڑے گا میرا حوصلہ تو تاہر بیگ نے بڑھایا لوگ کہتے ہیں نا دشمنوں کی سازشوں کے جواب میں خود بھی چالاکی سے کام لینا شاہیے آپ نے تو مجھے دوسری زندگی عطا کر دی محترم استاد لیکن آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی ہوشیار رہیے گا اور میرے بھانجے تم بھی مشرق میں افق کا ایک حصہ زرد ہو چلا تھا فضل الدین اسی کا سیرہ اپنے جسن میں باندھنے لگا تھا پھر ملاقات ہوگی مامو جان انشاءاللہ تعالیٰ تاہر میرے نقشوں کو دوسرے تمام کاغذات کو کہیں کھو نہ دینا تم سپاہی ہو تمہارے لیے انہیں حفاظت سے رکھنا مشکل ہوگا اس لیے موقع نکال کر انہیں خانزادہ بیگم کے حوالے کر دینا سب کے سب صرف نقشے ہی نہیں سمجھ گئے نا ضرور آپ کی اس خواہش سے میں خود ہی شہزادی کو متعلق کر دوں گا خاجہ عبداللہ نے کہا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقساد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ فضل الدین ہر ایک سے گلے مل کر رخصت ہوا اور گیارہ ردوں والی فصیل سے نیچے اتر گیا فضل الدین علس سباہی قبا جانے والی سڑک پر گامزن ہو گیا اراصل زندہ کی کوچڑی میں بند پائے جانے والے پہرداروں نے تمبل کو یہ بتا دیا تھا کہ فضل الدین کو کس نے اور کیسے آزاد کرایا تھا احمد تمبل خوشی سے پھولا نہ سمایا اور گھوڑے کو سر پر توڑاتا ہوا اس مقام پر پہنچا جہاں خاجہ عبداللہ زیر حراست تھا خاکان دروازے کی طرف جانے والی سڑک پر کھوے سے کھوا چھل رہا تھا خاجہ عبداللہ مسلح سپاہیوں کے حلقے میں دھیرے دھیرے چل رہا تھا پر ایڑیوں تک لمبا کرتہ ہاتھ پیٹ کے پیچھے بندے ہوئے اور چہرہ اترا ہوا امامے اور کرتے کی سفیدی کالی کالی گھنی گھنی داڑی سے ڈھکے ہوئے چہرے کی سیاہی کو کچھ اور زیادہ نمائع کر رہی تھی تمبل کو راستہ دینے کے لیے لوگ پیچھے ہٹ گئے خاجہ عبداللہ کو لانے والے سپاہی ٹھہر گئے اور تمبل نے لگام کھینچ کر اپنے گھوڑے کو روک لیا ارے جھوٹے پیر بابر کے کاسا لیس ہمارے خلاف سازشیں کر کے تیرا جی نہیں برا اور اب ہمیں داؤں دے کر اس حرامی کو بھی قانونن سزا پانے سے چھڑا کر بھگا دیا میں نے تو صرف ایک بے قصور کو نائنصافی کی موت سے بچایا ہے ہم بے قصور جالی فرمان اور مہر یہ بے قصوروں کے کام تھوڑی ہیں خاجہ عبداللہ پر سینکڑوں نگاہیں جمی ہوئی تھی اس کے دل میں خیال آیا اگر اس وقت تمبل سے ڈر جاتا ہوں اگر بوکھلا اٹھتا ہوں تو لوگ سوچیں گے کہ واقعی مجرم ہوں اور اس نے پر اعتماد اور پر سکون نظر آنے کی کوشش کی پہرے داروں کو تو میں نے مرزا بابر کی مہر دکھائی تھی میں نے تو بس انہی کو اندجان کا حکمران تسلیم کیا ہے ارے بے ایمان تو اب بھی اپنے مریدوں کو فریب دینے کی کوشش کر رہا ہے اور کون سی مہرے ہو سکتی ہیں مرزا بابر کا سمرقند میں انتقال ہو چکا ہے تخت کے حق دار مرزا جہانگیر ہیں مسلمانوں اس جھوٹ پر یقین نہ کیجئے خدا کے فضل و کرم سے مرزا بابر تندرست اور زندہ و سلامت ہیں وہ اندجان آ رہے ہیں جھوٹ تو خود ہی بول رہا ہے لوگو یہ شخص اپنے مریدوں کو فریب دے رہا ہے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اس نے ایک مجرم کی اپنے ایک یار کی فرار ہو جانے میں اعانت کی ہے بے ایمان کو سزائے موت ملنی چاہیے لوگو سنگسار کر دیجئے اسے آپ کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہو تو سنگسار کیجئے اسے تمبل نے کاتھی سے یوں نیچے لٹک کر جیسے گھڑ سواروں کے مضبوح بکرے کو زمین سے اٹھانے کے لیے کھیل میں حصہ لے رہا ہو گھوڑے کے سم کے قریب سے پھرتی کے ساتھ مٹھی کے برابر ایک پتھر اٹھایا اور دوبارہ کاتھی پر بیٹھ کر خاجہ عبداللہ پر مار دیا پتھر خاجہ کے کشادہ سینے پر لگا اور سفید کرٹے پر غبار کی لکیر بناتا ہوا لڑک کر زمین پر گر گیا اچانک اٹھنے والے درد سے خاجہ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سپاہی جھک کر موزوں پتھر تلاش کرنے لگے خاجہ عبداللہ پوری قوت کے ساتھ چلایا ارے مسلمانوں آپ یہ کیا کر رہے ہیں ہوش میں آئیے اتنے میں اسے حجوم میں ایک بیس سالہ نوجوان دکھائی دیا اور اس کے ذہن میں اس واقعے کی یاد واضح طور پر تازہ ہو گئی جب ایک روز میرے آب گاؤ کو سزائے موت دی گئی تھی یہ نوجوان درویش گاؤ کا بیٹا تھا اپنے باپ کی ہو بہو تصویر خاجہ عبداللہ نے سوچا کاش اس موقع پر اس نے بابر سے کہا ہوتا کہ اس شخص کو سزائے موت نہ دیجئے کاش اس نے یہی کیا ہوتا لیکن اس نے تو دوسرا ہی مشورہ دیا تھا احمد تمبل جیسے بیگوں کی مرضی کے خلاف قدم نہ اٹھائیے وہ ایک بے قصور شخص کی حفاظت نہیں کر سکا تھا اور اب وہ خود ہی اس حالت کو پہنچ گیا تھا کہ اسے بلا کسی جرم کے سزائے موت دی جانے والی تھی اور اب درویش گاؤ کا بیٹا اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس پر پتھراؤ کرے گا ضرور کرے گا اور کیا بیٹے کا یہ اقدام جائز نہ ہوگا لیکن ابھی کوئی خاجہ عبداللہ کو پتھر نہیں مار رہا تھا اس نے تو ایک آدمی کی جان بچائی تھی سزائے موت آخر کیوں مسلمانوں خاجہ عبداللہ ایک بار پھر زور سے چلایا میں انصاف کی راہ میں قربان ہونے سے نہیں ڈرتا لیکن حق و انصاف پر ہے کون ذرا یہ بھی تو سوچئے چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کا دشمن کون بنا رہا ہے نیک آدمیوں سے خار کون کھاتا ہے کون ہے جو انہیں پتھروں تلواروں یا بہتان تراشی کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر رہا ہے ہمارے لیے مسائب کے یہ ایام آخر کون لائیا ہے تو خود ہی لائیا ہے احمد تمبل برس پڑا میں نے تو مرزا بابر کو بچپن سے علم حاصل کرنا سکھایا انہیں انصاف پسند بادشاہ بننے اور ماورن نہر کو متحد کرنے کا شعور دیا تاکہ اقربہ کچھ جنگیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں مرزا بابر نے ایک عظیم کام ہاتھ میں لیا سمرقند اور اندجان کو متحد کرنا شروع کیا میں صدق دل سے مسرور ہوا لیکن آپ آپ لوگوں نے کیا کیا باغی بے گو آپ نے تو ایک بار پھر سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے مسلمانوں میری موت سے اگر آپ کی بدنصیبی ختم ہوتی ہو تو ضرور میری جان لے لیجئے میں تیار ہوں اٹھاؤ پتھر جلدی کرو جلدی تمبل نے حجوم کو حکم دیا کسی شخص نے ہچکچاتے ہوئے رونی سی آواز میں مخالفت کی شیخ الاسلام کے فتوے کے بغیر ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں کسی بھوڑے نے اعتراف کیا ہم پیر کے غیر سے ڈرتے ہیں سپاہی تک پتھر مارنے کی جررت نہ کر سکے اور انہیں ہاتھوں میں لیے ہوئے تمبل کی طرف مڑے اس نے غصے سے پاگل ہوتے ہوئے حکم دیا ارے صدواشی تلوار کھینچ کر اس کا سر تن سے جزا کر دو حبشی جیسے سیاہ فام صدواشی نے چاندی کے دستے والی تلوار نیام سے نکال دی خاجہ عبداللہ نے اس سے آنکھیں ملا کر دھیرے سے انتباہ دیا دیکھو میرے بدل بیگ کہیں میرا معصوم خون تمہاری سات پشتوں کو تباہ نہ کر ڈالے حجوم میں سہمی سہمی سرگوشیاں سنائی دیں پیر صاحب کا خون ہماری گردنوں پر ہوگا صدواشی کی تلوار اوپر نہ اٹھ سکی اس نے اپنے آقا سے التجا کی محترم بیگ مجھے اس کارے بد سے معاف فرمائیے تمبل نے اس کی پیٹھ پر زور سے چابک رسید کیا میں نے تجھے سجباشی کے عہدے سے برطرف کر دیا بزدل کہیں کا خیر ٹھیک ہے سپاہیوں اس بے ایمان کو دروازے کے پاس والی حوالات میں لے چلو اور آپ اس نے حجوم کی طرف قہرالود نگاہوں سے دیکھا آپ لوگ یہی رہیے کسی نے ہمارے پیچھے پیچھے آنے کی جررت کی تو سر قلم کر دیا جائے گا ذرا بھی رحم نہیں کروں گا ذرا بھی کوئی گھنٹے برباد احمد تمبل نے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ حوالات سے قلعے میں آ گیا بعد میں اہل اندجان حوالات کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے خاجہ عبداللہ کو خاکان دروازے کے شہتیر سے لٹکتے دیکھا پیر کا امامہ زمین پر اس کے پیروں کے پاس پڑا ہوا تھا اور میت سیدھی ہو کر اگڑ گئی تھی لوگوں نے میت کو احتیاط کے ساتھ پھانسی کے بھندے سے نکالا اور بے گناہ ہلاک کیے جانے والے شہید کی طرح سپرد خاک کر دیا فچل بہارہ کی مسلسل بارشوں نے راستوں کو دلدل میں تبدیل کر دیا تھا تاہر اڑتے ہوئے چھینٹوں کے درمیان کیچڑ کے اوپر اپنے گھوڑے کو ذرا بھی دم لینے کا موقع دیے بغیر سرپٹ دوڑائے جا رہا تھا اسے جلد از جلد سمرقند پہنچ کر اندجان کے واقعات کی تفصیل بیان کرنی تھی اگر مرزا بابر سے ہتیاب ہو کر اہل اندجان کی وفاداری پر اعتبار کرتے ہوئے سمرقند سے روانہ ہو جاتا اگر اسے بروقت انتباہ نہ دیا جاتا تو برا ہوتا بہت برا اور اسی لئے تاہر گھوڑے کو مسلسل دوڑائے جا رہا تھا اس کا گھوڑا کافی طاقتور تھا لیکن کیچڑ میں ٹانگیں بری طرح دھنس دھس جاتی تھی اور دوڑنے میں بہت زور لگانا پڑ رہا تھا آخریکار وہ نڈھال ہو کر گر پڑا اور اس کے نتھنوں سے جھاک کے ساتھی ساتھ خون بھی بہنے لگا یہ واقعہ قوا کے نزدیک پیش آیا تاہر نے کاتھی کھول کر اپنے ساتھ لی پیدل چلتا ہوا قوا پہنچا اور وہاں سے دوسرا گھوڑا لیا پر یہ گھوڑا تو چوبیس گھنٹوں کی دوڑ بھی برداشت نہ کر سکا اور ابھی قوقند خوجند اور جزخ آنے باقی تھے کوئی دس دنوں کا سفر اور باقی تھا تاہر اپنے اوپر سے اڑ کر جاتے ہوئے تائروں کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا ویسے تاہر اگر تائر بن کر پرواز کرتا تو بھی سمرقند میں بابر سے ملاقات نہ کر پاتا بابر اپنی ماں اور استاد کی مدد کے لیے باوجلت نکل کھڑا ہوا تھا سفر میں اتنی تیز رفتاری نہ تھی جتنی کہ وہ چاہتا تھا لیکن اسے یہ امید تو تھی کہ اندجان کافی دنوں تک محاصرے کو جھیل سکے گا اندجان میں سال بھر کے لیے رسد اور خاجہ عبداللہ جیسے دلیر شخص کی قیادت میں ہزاروں افراد موجود تھے سمرقند نے تو ان دنوں سہولیات سے محروم ہونے کے باوجود سات مہینوں تک محاصرے کو برداشت کر لیا تھا سمرقند سے روانہ ہو کر بابر بلنگور گاؤں اور خلیلہ قلعے کے پاس سے گزرتا ہوا دریائے سنگزار کے کنارے پہنچ گیا بابر کو جو طویل علالت کے بعد حال ہی میں سہتیاب ہوا تھا سے اسپی گاڑی میں سفر کرنے کے لیے رازی کر لیا گیا تھا گاڑی میں نرم گدے بچے اور دونوں پہلوں پر اور پیچھے کی طرف پردے لگے ہوئے تھے گڑوں میں پیئے دھچکا کھاتے تھے تو یہ سرخ پردے آگ کی لپٹوں کی طرح لہرانے لگتے تھے بابر پر بھرے گدوں سے نیچے کھسک کر اکبی پردے کو کھٹاتا اور پیچھے چھوٹتے ہوئے راستے کو اشتیاق کے ساتھ دیر تک دیکھتا رہتا لشکر سے کوئی فرسنگ بھر پیچھے پیچھے ایک اور گھوڑا گاڑی بھی جو نسبتا زیادہ خوبصورتی کے ساتھ آراستہ کی گئی تھی چلی آ رہی تھی اس گاڑی پر جس کی حفاظت کے لیے کافی گھڑ سوار موجود تھے بابر کی خالہ مہرنگار خانم اور منگیتر آئیشہ سوار تھی بخارہ کے حکمران سلطان علی نے یہ خبر پاتے ہی کہ بابر سمرقند کو چھوڑ کر جانے کا ارادہ رکھتا ہے شہر سرسبز کے قریب اپنی فوج جمع کر دی تھی جو دارالحکومت پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھی بابر کو پہلے ہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے سمرقند کو چھوڑ دینے سے کیا نتائج برامد ہوں گے اسی لیے اس نے اپنی منگیتر کے سمرقند ہی میں ٹھہرے رہنے کو مناسب نہیں خیال کیا تھا سلطان علی سے اسے کسی بھی نیک بات کی توقع نہیں رہی تھی خود مہرنگار خانم اور آئیشہ بیگم بھی ہر قسم کے خطرات سے جلد از جلد دور نکل جانے کی خواہاں تھی ان کے لیے تو وہی بہت تھا جو بائے سنکور کے عہد میں جھیل چکی تھی اس وقت ان لوگوں کے لیے تاشقند محفوظ ترین مقام تھا جہاں مہرنگار خانم کا بڑا بھائی اور بابر کا مامو محمود خان پر سر اقتدار تھا آئیشہ بیگم کی بہن رضیہ سلطان بھی جو محمود خان کی بیگم تھی تاشقند ہی میں تھی تاشقند اور اندجان کا راستہ بھی جزخ تک ایک ہی تھا اس لیے بابر اپنی خالہ منگیتر اور ان کے متعلقین کو جو مال اسباب کے ساتھ سفر کر رہے تھے راستے میں حفاظت کے خیال سے اپنے ساتھ لے آیا تھا اس خیال سے کہ رسم و رواج کی خلاف ورزی نہ ہو پائے مستقبل کے دلہ دلہن کے درمیان فرسنگ بھر کا فاصلہ برابر برقرار رکھا جا رہا تھا اور وہ الگ الگ فوجی دستوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے شام کو لشکر نے دریائے سنگزار کو عبور کر کے سرسبز و شاداب ٹیلوں پر پڑاؤ ڈالا تب بھی یہ دوری برقرار رہی اور خیمیں الگ الگ ہی نصب کیے گئے ٹیلوں کی ڈھلانوں پر لالے کے پھول کھلے ہوئے تھے فضا صاف و شفاف تھی اور ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھی بابر نرم نرم گھاس پر ٹہلتے ہوئے خود کو مسرور اور بے فکر سا محسوس کر رہا تھا سمرقند سے کوچ کرتے وقت اسے جن اداسیوں اور فکروں نے مغلوب کر رکھا تھا وہ دھیرے دھیرے غائب ہوتی جا رہی تھی پھر بھی کچھ باتیں اس کے حاصلے پست کر رہی تھی جانے کتنی مشکلات جھیل کر سمرقند پر قبضہ کیا اور پھر خود اپنی مرضی سے اسے چھوڑ دیا تھا اسے لگتا تھا جیسے اس کے سارے اقدامات پر ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا گیا ہو اس لیے گزشتہ کچھ دن سے اس کی ذہنی کیفیت نا خوشگوار سی رہتی تھی لیکن اس وقت ان ہرے برے ٹیلوں پر تازی ہوا میں مسررت کے ساتھ سانس لیتے ہوئے وہ سمرقند یا اپنے اولوالعزمانہ منصوبوں کے بارے میں نہیں بلکہ اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں اور اپنے استاد کی حفاظت کرنے کے لیے جا رہا ہے جو دل کی آواز پر کان دھرنے سے متعلق خانزادہ بیگم کے مشورے کے بموجب اتمنان بخش نیکی اور شرافت کی بات تھی اس کی حفاظت میں اس کی منگیتر بھی سفر کر رہی تھی یہ بھی ایک نیک کام تھا اور اس نے سوچا کہ اسے ایسے ہی بہادرانہ کارنامے سر انجام دینے چاہیے بابر دھیرے دھیرے ویسا ہی ہوتا جا رہا تھا جیسا کہ در حقیقت تھا لشکر نے تنگ پہاڑی دررے بابے تیمور کو پار کر لیا تو اس نے گھوڑا گاڑی کا دروازہ کھولا اور سائز کو بلا کر حکم دیا بابر پوری طرح سہتیاب ہو جانے کے باوجود اب بھی حق لا رہا تھا جو طویل علالت کا نتیجہ تھا قاسم بیگ نے اس کی یہ بات سنی تو اپنے گھوڑے کو اس کی گاڑی کے پہلو میں لے آیا آلی جا آپ کو اس وقت گھوڑے کی کیا ضرورت پڑ گئی بابر نے اس اندیشے سے کہ وہ دوبارہ حق لانے لگے گا صرف اسبات میں سر ہلایا اور سائز کو سخت نگاہوں سے دیکھا گویا کہہ رہا ہو کہ میرے حکم کی تعمیل کرو قاسم بیگ نے اسے سمجھانے بھجانے کی کوشش کی چھوٹی داڑھی اور سفید بالوں والے پستا قد طبیب نے کھلے دروازے کے قریب چلتے ہوئے اسے سمجھانے بھجانے کی کوشش کی منت سماجت کے انداز میں کہا کہ وہ گھوڑے کی سواری کم از کم تین چار دن اور نہ کرے لیکن بابر نے پریشان ہو کر جواب دیا کچھ گھوڑ سواری کرنا چاہتا ہوں سائس گھوڑے کو جس کی پیٹ پر نمدہ پڑا ہوا تھا اور کاتھی دھوپ میں چمک رہی تھی لے آیا اسے واپس لے جاؤ قاسم بیگ نے چلا کر کہا لیکن بابر نے اسے گھوڑے کو واپس لے جانے سے روکتے ہوئے حکم دیا نہیں گھوڑا لے آؤ اور مسکراتے ہوئے اضافہ کیا آپ پریشان نہ ہوں بیگ گھوڑا گاڑی روک دی گئی بابر اندر سے نیوچے کی گئی سیڑھیوں سے اتر کر گھوڑے کے پاس گیا ذرا دیر کھڑا رہا اور پھر اگلی خاش زین کو پکڑ کر اچھلا اور پہلی ہی کوشش میں سوار ہو گیا سائس نے خوشی سے مسکراتے ہوئے لگام بابر کو تھما دی قاسم بیگ اپنے گھوڑے پر بابر کے بالکل پیچھے پیچھے چلنے لگا تاکہ ضرورت پڑھنے پر فارن ہی مدد کر سکے لیکن وہ لوگ جزخ تک آرام کے ساتھ پہنچ گئے بابر گھوڑ سواری کے لیے جس کا وہ بچپن ہی سے آدھی تھا بہت ترس رہا تھا گاڑی کے اندر بچھے ہوئے پردوں کے نرم نرم گدے اسے بستر علالت کی یاد دلا رہے تھے لیکن بھورے گھوڑے کی شوخ اور پرتیلی چال نے اس کے جسم کے اندر جیسے شباب کی ان توانائیوں کو بیدار کر دیا جو علالت کے دوران پڑی گھٹ رہی تھی وہ گھوڑے پر جتنا زیادہ فاصلہ تیہ کرتا جا رہا تھا اتنا ہی زیادہ خود کو تندرست اور توانا محسوس کرتا جا رہا تھا جزخ سے آگے بڑھ کر رات کے لیے ایک بار پھر ہرے بھلے ٹیلوں پر پڑاؤ ڈالا گیا بابر اور اس کی منگیتر کے خیمے یہاں بھی ایک دوسرے سے خاصی دوری پر نصب کیے گئے لیکن بابر کے اس روز بھڑ سواری کرنے کی خود کو پوری طرح تندرست محسوس کرنے کی خبر اس کی منگیتر اور خالہ تک بھی پہنچ گئی مہر نگار خانم بابر کی خالہ ہونے کے ساتھ ہی ساتھ اس کی منگیتر کے لیے ماں کا درجہ بھی رکھتی تھی اس لیے اس موقع کو تحائف کے تبادلے کے لیے بہت مناسب تصور کیا گیا موسیقی